بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز ناظرین ایڈوکیشنل گالا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناظرین نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیک کی تھرڈ اپیسوڈ کے ساتھ سید سجاد حسین حاضر حدمت ہے ناظرین نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیک بہت ساری ہیں لیکن ہم ایڈوکیشنل گالا یوٹیوب چینل کے اوپر فیمس جو نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیک ہیں ان کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ والی جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کے لیے انتہائی مفید اور کارامت ثابت ہوں گی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا استعمال بہت ہی کامن ہے یعنی عام طور پر اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہیں یہ والی نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیک آؤٹ لائننگ نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیک لاتی ہے آؤٹ لائننگ میتھر آف نوٹس ٹیکنگ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ناظرین آؤٹ لائننگ نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیک کے اندر آپ جو بھی انفارمیشنز نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہ ہائیلی سٹرکچرڈ اور لوجیکل مینر کے ساتھ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دو چیزیں بہت امپورٹنڈ ہیں ایک ہے ہائیلی سٹرکچرڈ جب بھی لفظ آتا ہے سٹرکچرڈ کا اس کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ خاص قسم کی بناوٹ ہے شکل ہے اس کو آپ نے لازمی طور پر ایک تو اپنے اس ملوز خاطر رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ جو بھی انفارمیشن نوٹ ڈاؤن کریں گے ایک انفارمیشن کا دوسری انفارمیشن کے ساتھ ایک لوجیکل کنیکشن ہونا ضروری ہے اگر آپ اس طرح ان انفارمیشن کو لکھیں کہ ان کے ساتھ ایک لوجیکل ریلیشنشپ ڈیولپ ہو رہا ہو تو یہ والی نوٹ سٹیکنگ ٹیکنیک آپ کو لرننگ کے جو اپر لیول ہیں وہاں تک آپ کو لے کر جائے گی اب آتے ہیں بازابتہ اس ٹیکنیک کو ڈسکس کرتے ہیں ناظرین یہ بات آپ کو سٹارٹ میں بتاتے چلیں اگر آپ کسی لیکچر حال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کسی کانفرنس میں ہیں اگر آپ کسی سپیکر کو سن رہے ہیں تو یہ والی جو نوٹ سٹیکنگ ٹیکنیک ہے یہ اتنی کارامت نہیں ہے کیوں کارامت نہیں ہے یہ والی نوٹ سٹیکنگ ٹیکنیک جب بھی آپ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنا دماغ لڑانا پڑتا ہے کس چیز کو کس انفارمیشن کو آپ اپنی ہیڈنگز قرار دیں گے اور کس انفارمیشن کو آپ اپنی سب ہیڈنگ قرار دیں گے اور اسی طرح انفارمیشن کو آپ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کے اندر جب آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے اور ایک ہائیلی سٹرکچرڈ مینر سے آپ اس کو ریپریزنٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم جائیے لیکن جب آپ کسی کو سن رہے ہوں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کی بات کو بھی سنیں اور اس چیز کے اوپر بھی آپ کی توجہ جائے کہ آپ نے کس طرح ان انفارمیشن کو آپ نے ارینج کرنا ہے تو لہٰذا یہی سیجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ بک ریڈنگ کر رہے ہیں آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو اس مطالعے کے جب آپ نوٹس بناتے ہیں تو ان نوٹس کو آپ اس ٹیکنیک کے ساتھ یعنی آوٹ لائننگ ٹیکنیک کے ساتھ ڈیولپ کریں جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے سب سے زیادہ ایفیکٹیو جو ٹیکنیک ہے وہ آپ کے پاس یہی آوٹ لائننگ نوٹس ٹیکنیک ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ مین انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں یہ آپ کا ہیڈنگ کلاتی ہے اس کے بعد اب آپ اس کے سب ہیڈنگ کو ڈسکس کرتے ہیں ناظرین جب آپ ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ کو جب لکھتے ہیں تو جو آپ کی سب ہیڈنگ ہوتی ہے اس میں آپ تھوڑا سا سپیس دیتے ہیں مثلا جو آپ کا مین ٹیم ہوگا یا مین ٹاپک ہوگا یا مین انفارمیشن ہے وہ آپ کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر جائے گی یعنی جو آپ کا پیج ہے اس کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر اس کو رکھیں گے اور اسی طرح جو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے اس کو رائٹ سائیڈ کے اوپر رکھیں گے اور جو سب ہیڈنگ ہے اس کو آپ جس طرح کمپیوٹر میں ہم ٹیب کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی پیراغراف میں جاتے ہیں اور اس کی سب ہیڈنگ کو دیتے ہیں تو ہم ایک ٹیب کو پریس کرتے ہیں یعنی سپیس ہوتی ہے جو آپ سپیس دیتے ہیں اس کے ایک والے ہیں تو اس طرح آپ جو ہے وہاں پر آپ ایرو کا استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر آپ ڈاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر آپ لائن کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح آپ سکرین کے اوپر ہم آپ کو کچھ ٹیمپلیٹس آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ٹیمپلیٹس آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ آوٹ لائننگ جو نوٹ سٹیکنگ ٹیکنیکس کے کچھ فارمیٹس ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر ناظرین اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو ایک سائٹ کے اوپر ایک ہیڈنگ آپ کو مل رہا ہے جہاں پہ آپ کی مین انفرمیشن ہے یا جس کو ہم ہیڈنگ کہہ رہے ہیں اور اس کے آکے اس کی ایکسپلینیشن ہے لیکن ایکسپلینیشن کو بھی آپ دیکھیں تو انتخائی مختصر ہے اسی طرح آپ اس کے نیچے دیکھیں آپ کو ایک سپیس نظر آئے گی اور اس کے بعد یہاں پہ یا تو آپ نے الفیبیٹیکل جو آپ کے پاس لیٹرز ہیں ان کے ذریعے آپ نے سب ہیڈنگ کو یا پھر آپ ڈاٹ سے یا پھر لائن سے یا پھر ایرو سے ڈیپنڈز آن جور چوائس آپ کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے سب ہیڈنگ کو اس طرح لکھا ہوئے اسی طرح آگے ان کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح ایک آپ کے پاس ایسے ٹائپ نوٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں تو آؤٹ لائن اینڈ ٹیکنیک جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر جو بھی انفرمیشن آپ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہ ڈیٹیل انفرمیشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ موستی جو انفرمیشن ہیں یعنی یہ سمجھیں آپ نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ جو انفرمیشن ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اور ایک سٹرکچرڈ مینر کے ساتھ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ جب آپ اپنے نوٹس کو ریوائز کریں تو آپ جب ان کو ریوائز کریں تو آپ کے سامنے ایک کلیر پکچر بن رہی ہو اور آپ ان کو ایزی انڈرسٹینڈ کر سکیں تو یہ نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیک ہے جس کا استعمال زیادہ سائنس کے سبجیکٹس میں ہوتا ہے اگر آپ فیزکس کے نوٹس بنانا چاہ رہے ہیں کیمسٹری کے بنانا چاہ رہے ہیں بائیولوجی کے بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا مثلا ہم ایک چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے اور اس کی آگے سب برانچز ہیں پھر اس برانچ کی بھی آگے جو ہے وہ سب برانچز ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پورا آپ کے پاس ایک فلو چارٹ بن رہا ہے تو یہ ساری کی ساری انفرمیشنز کو جب آپ ایک سٹرکچرڈ مینر کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس یہ والی جو ٹیکنیک ہے یہ آوٹ لائننگ نوٹ ٹیکنگ ٹیکنیک اللہائی گے آپ ذرا کچھ اس کے ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین سب سے پہلا اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو انفرمیشنز ہیں ان کو زیادہ مقدار میں نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں جو آپ کے پاس انفرمیشنز آپ نے نوٹ ڈاؤن کی ہیں ان کے درمیان ایک لوجیکل ریلیشنشپ پیائے جاتا ہے یعنی ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہے ایز کمپیور ٹو ایڈر ٹیکنیک یہ تو تھے اس کے جی ایڈوانٹیجز اب آتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز میں سب سے پہلی بات جس کو میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ ٹائم ٹیکنگ آپ کی ٹیکنیک ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اگر آپ لیکچر میں ہوں تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے اس کا استعمال ظاہر ہے اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ہی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرا جو اس کا ڈس ایڈوانٹیجز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ ٹائم آپ کا کنزیوم ہوتا ہے زیادہ ایفرٹ آپ کی یہاں پر لگتی ہے آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے اور پھر جا کے آپ ایک لوجیکل ریلیشنشپ ڈیویلپ کر پاتے ہیں اپنے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کے بیٹوین تو یہ ہمارے پاس تھی ایک نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیک امید کرتے ہیں یہ والی نوٹس ٹیکنگ ٹیکنیک آپ لوگوں کے لیے فروٹ فل ثابت ہوگی اپنے فیلوز تک ادر سوڈنگز تک لازمی طور پہ شیئر کریں تو ناظرین امید کرتے ہیں یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اپنی فیڈ بیک لازمی دیجئے گا یاد رکھیں ہم جتنے بھی ایفٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی فیڈ بیک نہ آئے تو کام میں مزہ نہیں آتا تو آپ لوگوں سے ایک ازارش ہے کہ اپنی قیمتی آرہ لازمی طور پہ دیا کریں اس سے ہماری حصلا ہوگی اور آپ لوگوں کو زیادہ بہتر کانٹینٹ ہم پروائیڈ کر سکیں گے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ